نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کا پاکستان کا دورہ منصوحی کا معاملہ پی سی بی کی جانب سے پیر کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل سے رابطہ کیا جائے گا نیوزیلینڈ کے دورہ منصوحی سے پاکستان کو ایک سے ڈیرھ ملین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے پرکل اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائدے قادر خاجہ سے قادر خاجہ جیسے کل سے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈیمج پاکستان کو ہوا ہے معاملہ بائی سی سی میں اٹھایا جائے گا تو اس فائننشل ڈیمج کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی بلکل 18 سال بعد جو 2003 میں آئی تھی نیوزیلینڈ دسمبر میں راول پنڈی میں اور پاکستان کا دورہ کیا تھا انہوں نے اب پھر وہ جو ہے وہ پاکستان تو آئی ان کا کل پہلا میچ کھیلا جانا تھا اچانک سیکیورٹی تھرڈ کا بہانہ بنا کر وہ جو ہے وہ واپس اب وطن روانہ جانے لگی ہے تو اس کے حوالے سے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو انضامات کر رکھے تھے جو اپنے بروڈ کاسٹرز کو انہوں نے جو پے کیا اس کے بعد جو بیڈ ہوئی اس کے بعد جو آگے پروڈکشن ٹیم کے اخراجات تمام تر اخراجات ملا کر ایک سے ڈیڑھ میلین کا ڈالر کا نقصان ہوئے دس سے پندرہ لاکھ ڈالر کا نقصان ہوئے جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نے گزشتہ روز اپنا سخت موقف بھی اتیار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب جو معاملہ ہے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ سن لے کہ وہ اب آئی سی سی سنے گا اور آئی سی سی کے درمیان جو ہے وہ آئی سی سی کے ساتھ موقف پیش کیا جائے گا تو رمیز راجہ صاحب نے اور تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں چونکہ آج جو ہے وہ دفاتر بند تھے اور پیر کے روز جو ہے وہ قانونی مشابرت مکمل کر کے تمام تر کیس جو ہے وہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور پیر کے روز آئی سی سی سے ربطہ کیا جائے گا اور تمام تر جو نقصان ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے آئی سی سی سے درخواست کی جائے گی تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بھی سوچو بچارکار ہے کہ یہ جو نقصان ہوئے اس پر ان کو جرمانہ جو ہے وہ زیادہ پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد جو اچانک جو نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ یہاں پر جو ہے وہ سیریز منصوب کر کے جا رہا ہے تو اس کا نقصان کا ازالہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہونا چاہیے دیکھا جائے تو سری لنکا میں جب ہوا تھا سری لنکا اچانک جب چلے گئی تھی اپنے وطن روانہ جب ان کو حملہ ہوا تھا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو تب بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا لیکن اس سے کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس سیریز سے ہوا کیونکہ آگے جو آنے والی سیریز ہیں وہ بھی حچات کشکار ہیں پلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان کرکٹ کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے نیوزیلینڈ پر ڈبل پلنٹی پڑھنی چاہیے بیٹ کرنے کے لیے شکریہ قادر خاجہ جہین دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ نیوزیلینڈ نے آخری سمیہ پر اپنا کرکٹ دورہ رات کر دیا تھا پاکستان اس چیچ کو لے کر بوکلائے ہوئے ہیں پورے کا پورا پاکستان میڈیا اس کو انڈیا کے ساجش بتا رہا ہے ویسے ہی پاکستان کرکٹ کو لے کر پڑھشان ہے پاکستان کے پردانمندری پوری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے کرکٹ ماف کرانے کی اپیل کرتے رہتے ہیں اور اب تالیبان کے بعد یہ نئی مصیبت آ گئی ہے چین کو چھوڑ کر ویسے بھی پاکستان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے پاکستان میڈیا کی تو مانے تو نیوزیلینڈ کا دورہ رد ہونے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پندرہ لاکھ ڈالر کیا نقصان ہوا ہے اور اب پی سی بی آئی سی سی میں جانے کی بول رہا ہے جس سے نیوزیلینڈ پر پینلٹی لگائے جا سکے ویسے ہی پاکستان کی مانگنے کی عادت پرانی ہے سوچ رہے ہوں گے کہ تھوڑا بہت پیسہ یہی سے مل جائے ویسے ہی پاکستان میں کوئی ویدیشی کرکٹ ٹیم کھیلنے کو تیار نہیں ہے